اسلام علیکم عزیزان ملت اسلامیاں میں آپ کا بھائی نسیم صدقی اس وقت کسن گنج بحار کے اندر اختر علیمان صاحب کے لئے چناوی پرچار کرنے کے لئے آیا ہوں اور الحمدللہ جس طریقے سے اختر علیمان صاحب کی ہوا سیمانچل کے اندر چل رہی ہے اور لوگوں سے مل کر تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں اس بار سیمانچل میں اگر کوئی آواج بنے گی پارلیمنٹ کے اندر تو وہ اختر علیمان صاحب کی ہوگی چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ چھوٹے ہو ہمارے بیچ میں ہمارے چچا ہے چچا اس بار آپ کس کو ووٹ کریں گے اور کس کا بٹن دوائیں گے دیکھئے اس طریقے سے جوش ہے ہمارے بڑے ہمارے بیچ میں ہے اور ہر طرف ایک ہی آواج آ رہی ہے پتنگ پتنگ چچا آپ کس کو ووٹ کریں گے دیکھئے الحمدللہ ہر طریقے سے بھائی جن کس کو ووٹ کریں گے آپ اممہ کس کو ووٹ کریں گے آپ کس کو ووٹ اختر علیمان صاحب پتنگ کو ووٹ کرنے کے لئے تمام لوگ ایک ہی نعرہ دے رہے ہیں جس طریقے سے سیمانچل کے اندر وکاس نہیں ہوا سیمانچل ایک آواج چاہتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تمام لوگ جیت کر تو گئے پارلیمنٹ کے اندر لیکن گونگے بہروں کی طرح چپ چاپ خاموش بیٹے تھے لیکن اس بار سیمانچل کی آواج چاہتی ہے سیمانچل کی عوام چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سیمانچل سے ایک ایسی آواج جائے جو سیمانچل کا وکاس کر سکے سیمانچل کی پسماندگی دور کر سکے سیمانچل جس طریقے سے ہندوستان کا سب سے پچھڑا ہوا حصہ بنا ہوا ہے الحمدللہ اس بار آنے والی 23 مائی کو اور 18 اپریل کو سیمانچل کے اندر ووٹنگ ہے میں سیمانچل کے اندر گھوم رہا ہوں دیکھئے یہاں کا وکاس اس طریقے کا ہے کہ بچے بچوں کے پاس تعلیم کے لیے سکول نہیں ہے بچے اس طریقے سے روڑوں پر اور جب سیمانچل کے اندر ایک اچھی نمائندگی ہوگی تو یہ بچے بھی سکول جائیں گے اور یہاں کے حالات بھی صدریں گے آپ لوگو بھی دعا کریے سیمانچل کے لیے کہ جس طریقے سے اخترالیمان صاحب محنت کر رہے ہیں سیمانچل کے کونے کونے میں جا کر کہ سیمانچل کے اندر سیمانچل کی عوام اس بار نہ ہی نتیش کو اپنائے گی نہ ہی راہل گاندھی کو اپنائے گی سیمانچل کی عوام کی آواز ہے کہ اس بار ہمارا قائد کوئی ہو تو وہ بہرشتر عصد الدین ہوئی سی ہو اور ہمارا کوئی ایم پی ہو تو وہ اخترالیمان ہو جس طریقے سے اخترالیمان صاحب کام کر رہے ہیں الحمدللہ آج میں کنٹینیو سیمانچل کے اندر ہوں میں تمام اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا کیونکہ یہاں پر بہت دور دور میں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں کوئی چناوی بہت بڑے پروگرام نہیں ہو سکتے ہم عوام سے اسی طریقے سے ملیں گے لوگوں کے گھر گھر تک جا کر گاؤں گاؤں گلی گلی گھوم کر پتنگ کے نیسان کا ان کو چناو چن بتائیں گے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اخترالیمان صاحب کا کام سیمانچل کے اندر بول رہا ہے اور تمام لوگ میرے بولنے سے پہلے ہی یہ بات کہہ دے رہے ہیں کہ اس بار پتنگ کو ووٹ دیں گے اخترالیمان صاحب کو جتائیں گے چلیے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں ایک بار نعرہ لگا دیں گے بھائی اخترالیمان زندہ واد جیتے گا بھائی جیتے گا یہ دیکھئے اس طریقے اس طریقے سے لوگوں کے اندر جوش ہے تمام لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پتنگ کا نشان ہے اور پتنگ کا نشان آنے والی آنے والی اٹھارہ اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس بار سیمانچل کی عوام ایک ایسی آواز کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے والی ہے جو آواز بیریشتر اصددی نوویسی کے ساتھ مل کر آواز کو بلند کرے گی اور آپ دعا کریے کہ جس طریقے سے ایم آئیم تین سیٹے لڑ رہی ہیں اور انگ آباد اور سیمانچل حیدر آباد یہ تینوں مرد مجاہد کامیاب ہو اور جا کر پارلیمنٹ کے اندر پانسو تر تالیس کے بیچ میں جب یہ تین کے تین بولے تو سب کی آواز خاموش ہو جائے گی مجھے یقین ہے کہ سیمانچل کی عوام پر بھی اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی الحمدللہ مجلس کے ساتھ ہیں خدا حافظ سبھی لوگ پتن کا نشان کا نعرہ دے رہے ہیں اور اکتر الیمان صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں بھائی جن کس کو جتائیں گے آپ ایک بار بتائیے کس کو جتائیں گے دیکھئے کس طریقے سے جس طریقے جہاں بھی جہاں بھی ہے ایک ہی آواز اکتر الیمان اکتر الیمان اور چچا آپ بتائیے کس کو جتائیں گے کس کو جتاؤگے پتن کو وٹ دلاوگے گھرونوں سے دیکھے بچے بچے کی جبان پر ایک ہی ایک ہی آواز کہ پتن کا نشان ہے اور اکتر الیمان ہے آپ لوگ بھی دعا کریے سیمانچل ایک ایسا ایریا ہے جس کے لئے اکتر الیمان صاحب کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں ڈلی کے اندر بھی آئے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر سیمانچل کے لئے آواز اٹھائی آرٹیکل 371 کو لے کر لڑ رہے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو کوئی بھی سیمانچل کے وقاس کو نہیں روک سکتا میں آپ کے بیچ میں اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا میرے بھائی کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے یہ دیکھئے یہاں پر کیا یہاں کے حال چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں بستیاں ہیں یہاں پر کوئی وقاس نہیں بچے اس طریقے سے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں عوام کے بیچ میں جانا ہے اور ہر ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر ہر ایک بستی میں جا کر ہر محلے میں جا کر ہمیں بتانا ہے کہ مجلس کو کامیاب کرے اور ہم وہ کام اپنا پوری طریقے سے کریں گے اور مجلس کو کامیاب کر کر انشاءاللہ اخترالیمان صاحب کو اس بار ممبر آف پارلیمنٹ بنانا ہے اور سیمانچل کی ایک آواز بنانا ہے اور صرف سیمانچل کی آواز نہیں اخترالیمان صاحب کامیاب ہوں گے تو مجھے یقین ہے جیسے میرے قائد بہرشتر رسددی نوویسی صاحب پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اخترالیمان صاحب انتیاز زلیل صاحب اور بہرشتر رسددی نوویسی صاحب ایک آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے اور جو ہماری قوم کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان تمام نائنصافیوں کے خلاف ایک آواز کو بلند کریں گے اپنے بھائی نسیم صدیقی کو دعاوں میں یاد رکھئے اور دعا کرتے رہیے کہ آنے والے اٹھارہ تارک کو سیمانچل کے اندر ووٹنگ ہے سیمانچل کی عوام پتنگ کا نشان پر بٹن دبائے اور اخترالیمان صاحب کو کامیاب کرئے اللہ حافظ